نمسکر دوستو ارلوٹ پر آپ سے بھی کا سواگت ہے دوستو چینل پر پہلی بار ہے فرسٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے سبسکرائب کر لیجئے بیل اکن پریس کر لینا یہاں سے تاکہ اسے ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ نے تھمنل میں دیکھا وصولی ہوگا اور موریٹوریم ختم ہے اور بیاج مافی تیہ ہے تو دوستو اس میں کوششن مارک ہے آپ لوگ سبھی لوگ پریشان ہوگی سبھی لوگ چندہ کر رہے ہیں جو آخر جدی موریٹوریم سپریم کورٹ میں بھائی سرکار نے کہا ہے جو ہم موریٹوریم کو اب اور آگے نہیں دے سکتے اور نہیں بھرہ سکتے جدی بھرہتے ہیں تو بینکنگ سیکٹر کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو میں یہی انالیسس کریں گے وصولی تو جدی نہیں برہے گا موریٹوریم بلینکٹ موریٹوریم جو ایک مارس لے کے اکتے سکتا تھا تو پھر کیا ہوگا پھر یہی ہوگا وصولی شروع ہوگا موریٹوریم ختم ہو چکا ہے یہ مان لیں گے اور بیاج معافی تو تیہ ہے بیاج کے اوپر بیاج والا جو پارٹ ہے وہ تو بھارت سرکار کا بھارت سرکار نے کہیں دیا ہے سپریم کورٹ میں جو وہ ہم معاف کرنے جا رہے ہیں یہ ہی سب پوائنٹ ہوگا یہ دو تین پوائنٹ ہوگا ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اور ویڈیو کو دیکھ لینا پورا سمجھ میں آ جائے گی دوستو یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ٹائمز آف انڈیا کا نیوجہ لون ریپیمنٹ موریٹوریم کانٹ بی ایکسٹینڈڈ آر بی آئین سپریم کورٹ یہ کل کے ڈیٹر میں کہا تھا اب اس میں جو مین بات ہے جنہی یہ بات سپریم کورٹ میں کہا ہے آر بی آئین ہے جو ہم اور نہیں بڑھا سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہاں پر یہاں پر دیکھئے یہ والا پوائنٹ آپ کو دو سمجھ میں آگی موریٹوریم اب بڑھنے والا نہیں ہے آر بی آن سپریم کورٹ میں کلیر کر دیا یہ ٹھیک ہے تو اب یہ والی بات ختم ہو جاتی ہے پھر دوسری بات کیا آتی ہے دوسری بات یہ آئے گی تو پھر اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمارے پاس صرف یہی آپسن ہے ہمیں یہی کرنا پڑے گا دوستو جو ہمیں کہیں کہیں سے لون کا ریپیمنٹ اسٹارٹ کرنا پڑے گا جب ریپیمنٹ ہم سٹارٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو کہیں کہیں سے وہ فنڈ آنی چاہیے وہ فنڈ جب نہیں آئے گا تو ہم کیا کریں گے پھر لون کا ریپیمنٹ کیسے کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو آگے لے کے سپریم کورٹ میں آر بی آئین کہا ہے جو ان پی اے ان پی اے والا جو پارٹ ہے یہ والا پارٹ دیکھنا دوستو یہاں پر یہاں پر یہ ساب ساب لکھا ان پی اے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر نکال رکھا تھا انٹریم آرڈر جب تک یہ کیس چل رہا ہے ادھر کو تب تک آپ دو مہنے تک وہ ان پی اے میں نہیں ڈال سکتے تو جب یہ والا آرڈر کو آر بی آئین نے ریکویسٹ کیا ہے جو یہ والا آرڈر جو ہے ان کو آپ ہٹا لیجے لیفٹ کر لیجے ان سے کیا ہوگا جو ہم لون کا کلاسیفیکیشن ہے لون ایکاؤنٹ جو ہے یعنی کریڈٹ ایکاؤنٹ جو ہے اس کا ہم کلاسیفیکیشن کر پائیں گے یہ ان پی اے ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جدی ان پی اے ہوگا تو اس کا جو الگ پرکریا ہے اس کو ریکویری ہمیں سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے یہی چیز یہاں پر آر بی آئین نے کورٹ میں بھی کہا ہے اب یہ بات بہت اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے دوستو جدی ایکاؤنٹ کا کلاسیفیکیشن ہی نہیں ہو پائے گا تو معلوم کیسے چلے گا کتنا لون ان پی اے میں ہے اور آگے کیا کچھ ہونے والا ہے ان پی اے سے ہی بینکوں کا ہیلتھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے بینک بند ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے وہ آر بی اے کا یہی ایک ان پی اے والا جو پارٹ ہے یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کس بینک کا ان پی اے کا ریشیو ٹھیک ہے جدی آپ کا ان پی اے سات پرسنٹ آٹ پرسنٹ تک جا رہا ہے تو سوچ لینا وہ خطرے کی گھنٹی ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ ابھی نہیں سمجھیں گے جدی آپ کو تو جس کو معلوم ہے سات آٹ پرسنٹ ان پی اے کیا ہوتا ہے وہ سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہی بات ہے دوستو جو سب سے کم ان پی اے ابھی کے دیس میں انڈیا میں ایچ ڈی ایف سی بینک کا ہے ٹھیک ہے ان کا دو ڈھائی پرسنٹ کے آس پاس ہے تین پرسنٹ تک ابھی ہوگا ٹھیک ہے تو سپریم کورٹ میں آر بی اے کا ہے جو یہ والا آرڈر کو آپ ہنٹا لیجئے تاکہ ہم ان پی اے کا کلاسیفکیشن کر سکیں دوستو یہ والے بات کلیر ہو گئی ہم اب دوسری بات کیا آتی ہے اس میں دیکھو اب اس میں آر بی اے ایک اور پوائنٹ کہہ دی ہے جہدی آپ ان پی اے یہ دیکھو ایف اسٹے ایز نوٹ لیفٹیٹ یعنی جہدی انڈریم آرڈر جو ہے ان پی اے والا ٹھیک ہے ان پی اے بھی نہیں گوزت کر سکتی جہدی آپ یہ والا آرڈر نہیں ہٹاتے ہیں تو کیا ہوگا ایچ سیل ہیو ج امپلیکیشن ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ ایسے سمجھ لو جہدی یہ آرڈر نہیں ہٹاتی ہے سپریم کورٹ ٹھیک ہے نا تو بینک کے لیے کیا ہوگا بہت بری خبر ہوگی ایک لین میں اس کا مطلب یہ سمجھ لو پھر کیا ہوگا بینک بینکنگ سسٹم میں جب بینک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے گا یہ ان پی ہے یا کیا ہے تو پھر اس کا وصولی کیسے ہوگا وہ پھر جب وصولی نہیں ہوگا تو بینکنگ سسٹم سے جو پیسہ گیا ہے بورور کے پاس میں وہ پیسہ پھر بینکنگ سسٹم میں واپس کیسے آئے گا جب واپس نہیں آئے گا یہ بینکنگ کے ہیلتھ پر اثر پڑے گا ان سے یہ بھی ہو سکتا کئی سارے بینک ڈوب بھی سکتے ہیں جس کا بہت زیادہ لون ڈیپٹ میں فضا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہی چیز کہا ہے سپریم کورٹ میں اب سپریم کورٹ کو یہ نیرنہ کرنا ہے اب جب کوئی بینک ڈوب جاتی ہے دوستو تو آپ کو معلوم ہے پھر آپ سرکار کے پاس پہنچیں گے پھر یہ تو ان سے بیٹر یہی ہے جو ہم کچھ کٹھور قدم اٹھا لیں اور بینکنگ کو بھی ڈوبنے سے بچا لیں اور آپ کو چھے مہنے کی راہت تو ملیں گئی ہے ایک مارچ سے لے کے 31 اگستک اور ساتھ ہی ساتھ اب سپریم کورٹ نے 8 سپٹیمبر تک بھی موریٹو اپنے اینڈ سے بڑھا دیا اب دو مہنے تک این پی اے بھی ڈیکلیئر نہیں ہوگا یہ بھی ہو گیا تو اب جو اگلی تاریخ میں سنوائی ہونے والی ہے دوستو وہ یہی سب پوائنٹ پہ ہوگا جو این پی اے والا جو آرڈر ہے جو این پی اے کلاسیفائر نہیں کر سکتا اس پوائنٹ پر ہوگا دوسرا ہوگا بیاج مافی بیاج مافی تو الڈیڈی سپریم کورٹ میں بھار سرکار نے کہیں دیا جو بیاج کورٹ بیاج اولا پارٹ ہے وہ ماف ہو جائے گا دو کروڑ تک کا جدی لون ہے تو ٹھیک ہے تو یہی مین پوائنٹ ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اب آپ کو صرف ایک ہی چیز پر سوچنا ہے آپ کے ایک ہی چیز پر پیسہ کہاں سے آئے گا ٹھیک ہے اب آپ کو یہی سوچنا ہے جو جب تک آپ ان سبھی چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے تب تک آپ کیسے کریں گے کوئی بھی کام کام کرنا آپ کے لئے جروری ہے کام کریں گے تو ہی پیسہ آئے گا دوستو نہیں کام کریں گے تو پیسہ آنے کا کوئی سادھنی نہیں ہے تو اسی کے لئے ہرلیور نے آپ لوگوں کے لئے کئی سارے آفشن لے کے آئے ہیں جو آپ پندرہ سو روپیسے سٹارٹ کر کے اپنی بیب سائٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں بیب سائٹ وغیرہ سے کیا کر سکتے ہیں آپ ہرننگ کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے لوگ بیب سائٹ سے پیسہ کماتے ہیں بیب سائٹ سے بہت کچھ کرتے ہیں بیب سائٹ سے ریسیلنگ کرتا ہے لوگ ویب سائٹ سے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرتی ہے بلوگنگ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ سب دیکھ رہا ہے آپ کو ایک ایک جامبل دیکھ لو یہ جو ایڈ آ رہی ہے اب یہ جو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہ دیکھو یہ جو ایڈ ہے یہ گوگل کا ایڈ ہے ٹھیک ہے گوگل نے ایڈ دے رکھا اب یہ ایڈ کی بھیلو بہت ہی ڈسپلی ایڈ ہے اچھی خاصی اس کو ریوینیو مل جاتی ہے دوسری دوسرا ایک اور آپ کو بتاتے ہیں دوسرا ایڈ دیکھو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ بھی ایڈ ورٹیجمنٹ ہے گوگل کا یہاں سے بھی ٹائمز آف انڈیا کو ریوینیو ملتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا آپ نے تو ٹھیک اسی طرح سے ویب سائٹ تو آپ کو پندرہ سو سولہ سو روپے ہم لوگ پندرہ سو روپے میں ابھی آفر چلے تو بنا کے دیں گے بلوگنگ بنا کے دیں یہ تو کوئی ایڈ ریفریس ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ہیں دوستو جب آدھ دنیا پیسہ کما رہی ہے ویب سائٹ سے تو آپ کیوں نہیں کما سکتے تو آپ بھی کما سکتے پندرہ سو روپے میں ہم لوگ دے ہی رہے ہر چیز دوستو اسٹارٹ کر لیں نہیں تو آپ کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ کام نہیں کریں گے پیسہ نہیں آئے گا جب ویب سائٹ ویڈیو کو سیئر کر لینا لائک کر لینا دوستو اور چینل کو بھی سیئر کر لینا ویڈیو کو بھی سیئر کر لینا لائک وغیرے کر لینا اس ویڈیو میتنا ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دل سے بہت بہت دہنواد اچھا جاتے جاتے ہم آپ کو اور ایک دو چیز بتا دیتے ہیں اس ویڈیو کا جو کمنٹ سیکشن ہے کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کو لنک دے دیں گے ٹھیک ہے اس لنک سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں ویڈیو سائٹ وغیرہ اس میں ہم لوگ ڈومین بھی دے دیں گے ہوسٹنگ وغیرہ بھی دیں گے بیسک جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پروائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ بھی سکو اور کچھ نہ کچھ آپ ارننگ بھی کر سکو ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ جدی اور کچھ بھی آپ کو جاننا ہے تو ارلی وڈ پر ٹوٹل لگ بھگ ایک ہزار ایک ہزار سے زیادہ ایک ہزار کے اسپاس ویڈیو ہے ٹھیک ہے ایک ہزار ویڈیو ہے تو جب ایک ہزار ویڈیو آپ سمجھ سکتے ہو کسی چینل پر جب ایک ہزار ویڈیو ہے تو آپ کو یہاں پر کیا ہے نولیج کا کھا جانا ہے کیا ہے دوستو نولیج کا کھا جانا اب جب ہم آپ کو سرچ ٹھیک ہے تو